نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے جانور جب تک نکالا نہ جائیں کولم نگار ہے بلالو رشید اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اپنے ساتھ اور اپنے بعد آزاد ہونے والے ممالک چین اور بھارت کی طرح پاکستان کیوں ترقی نہ کر سکا پستا قد بنگالیوں کو نسلی طور پر ہم حقیر سمجھتے تھے وہ بھی آگے نکل گئے ہر ملک کے پاس ذرے مبادلہ کے زخائر موجود ہیں صرف آئی ٹی کے میدان میں بھارت ہر سال 245 ارب ڈالرز کما رہا ہے جی ڈی پی میں اس کا حصہ 7.4 فیصد ہے حالیہ سالوں میں دنیا کے جن ممالک نے ترقی کی انہوں نے انڈسٹری، آئی ٹی اور سرویسز سے کمایا قدرتی حسن سے مالا مال ممالک نے سیاحت کو فروغ دیا سیاحت تو ہم نے خیر کیا کرانی ہے کہ ہماری جھیلیں، بچوں کے ڈائپرز اور پلاسٹک سے بھر چکی ہیں دنیا کے جس مقام سے ایک بھی پاکستانی گزرے وہ اپنے نشان چھوڑاتا ہے اگر آپ ان لوگوں کی فہرست نکالیں جو برطانیہ میں خود کو بے روزگار ظاہر کر کے حکومت سے وظیفہ بٹوڑتے ہیں تو پاکستانی جگمگاتے نظر آئیں گے ادھر ہم منصوبہ بنا رہے ہیں کہ فصلے اگا کر غربت ختم کریں گے مادنی زخائر کے بل پر امیر ہو جائیں گے کیا یہ بات قابل شرم نہیں کہ ایک ذرائی ملک برامت کریں نرخ تو گناہ ہو جائیں اور پھر خود درامت پر مجبور ہو ذمہ دار کون ہے کیا پاکستانیوں کے دماغ ہی چھوٹے ہیں یا جیسا کہ بعض صحافی کہتے ہیں کہ ہمارے جینز میں خرابی ہے ایسی کوئی بات نہیں زیادہ تر پاکستانیوں کے دماغ شارپ ہیں مسئلہ ہے تو صرف یہ کہ اس ملک میں طاقتور پر کبھی کسی قانون کا نفاظ نہیں ہو سکتا طاقتور پر تو نفاظ ہو ہی نہیں سکتا لیکن عام آدمی بھی اپنے پیاروں کی خطہ کبھی تسلیم نہ کرے گا ہر طبقہ اپنے بڑوں کی ڈٹ کر حفاظت کرے گا خواب وہ کتنے ہی بڑے قصور وار کیوں نہ ہو کچہری میں ایک وکیل اگر کسی سائل کو تھپڑ مارے تو وکلا وجہ پوچھنے اور اسے روکنے کی بجائے اکٹھے ہو کر اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں جنرل پرویز مشرف نے مارشل لو لگایا اور ایمرجنسی نافذ کی ان کے احتساب کی کوشش ہوئی تو ناکام بنا دی گئی مشرف کا اگر احتساب ہو جاتا تو اسٹیبلشمنٹ آئندہ سیاسی کردار کیسے ادا کرتی قاف لیگ اسٹیبلشمنٹ نے بنائی جس کے نتیجے میں ملکی سیاست کا رخ تبدیل ہو کر رہ گیا اس سے پہلے نواز شریف کو سیاست میں اتارا گیا بھٹو کی سرپرستی کی پھر اس کو پھانسی پر لٹکایا نواز شریف کو ملک بدر کر دیا امران خان کی سرپرستی کی آج ایک بار پھر نواز شریف کی سرپرستی ہے امران خان منظور نظر تھا تو ملک کا وزیر آزم تھا آج دو سو کیسز لڑتا ہوا کال کوٹھڑی میں پڑا ہے جنرل مشرف نے نیب بنائی احتساب کے لیے ایک دو سال بعد اس کا استعمال سیاست دانوں کی وفاداریاں حاصل کرنے اور نافرمانوں کو سبق سکھانے کے لیے ہونے لگا اور آج تک ہو رہا ہے ایک سیاست دان کی لینڈ کروزر اگر سگنل پر کھڑے سپاہی کو کچلتی ہوئی گزر جائے تو کسی میں حمد ہے کہ اسے سزا دے سکے کپتان جب سیاست میں آیا تو اس نے ایک فیصلہ کیا اور اس فیصلے پر وہ آج تک قائم ہے وہ یہ کہ کوئی سیاست دان کتنا ہی بڑا چور کیوں نہ ہو تحریک انصاف میں شامل ہو جائے تو اس کے تمام گناہ ایسے معاف ہو جائیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے لطیفہ یہ ہے کہ اسمبلیاں تڑوانے والے فواد چوہدری صاحب سب سے پہلے بھاگنے والوں میں سے تھے عمران خان کی حکومت میں دو دفعہ صحافیوں کو انہوں نے تھپڑ مارے ابھی چند روز پہلے نگران وزیراعظم سے ملاقات کرتے پائے گئے بھارت میں طاقتور سے طاقتور شخص اگر کبھی قانون کی پکڑ میں آ جائے اسے بچا کوئی نہیں سکتا سعودی عرب میں قانون نافذ ہوتا ہے وہاں اس سال امریکی شہری سمیر انیس غیر ملکیوں کو سنگین جرائم میں سزائے موت دی گئی اب آپ ریمن ڈیویس کو یاد کریں بل آخر سٹیبلشمنٹ کو جس میں اپنا کردار ادا کر کے امریکی شہری کو بچانا پڑا تھا یاد پڑتا ہے کہ دو ہزار انیس میں ایک سعودی شہزادے کو قتل کے جرم میں سزائے موت دے دی گئی تھی سابق چیف جسٹس افتخار محمد چوہدری نے ہیرو بننے کے شوق میں سٹیل مل کی نجھکاری روکنے اور ایکوڈک کیس میں جو کارناہ میں انجام دیئے اس کا نتیجہ پاکستان کو سینکڑو عرب روپے کے نقصان کی صورت میں بھگتنا پڑا ہے کوئی جو انہیں کٹہرے میں کھڑا کر سکے ارسلان افتخار کیس میں جب ڈاکٹر شویب سڈل نے ارسلان کو پانچ کروڑ روپے اور دوسری پارٹی کو ایک عرب سے زائد ٹیکسٹوری کا مرتقب قرار دیا تو کیس دو پارٹیوں کا ذاتی معاملہ قرار دے کر ختم کر دیا گیا پاکستان ایک ہزار سال میں بھی نہیں ٹھیک ہو سکتا جب تک کہ طاقتور کو سزا نہ دی جائے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا وہ قومیں تباہ ہو گئیں جو اپنے کمزوروں کو سزا دیتی اور طاقتوروں کو معاف کر دیتی اور فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہوتی تو اس کا بھی ہاتھ کار دیا جاتا دنیا بھر میں جائدادے رکھنے والے شریف اور زرداری آج آزاد پھر رہے ہیں قانون اگر نافذ ہوتا تو ساری جائدادیں زب اور باقی زندگی جیل میں گزرتی اس ملک میں عدویات کی قیمت دو گناہ ہو جائے تو کسی کو سزا نہیں ملتی مسلمان تو امیر المومنین سے پوچھ لیتے تھے کہ ایک چادر میں لباس کیسے سلا جب تک ہم سب اپنے اپنے پیاروں کو قانون سے بچاتے رہیں گے ملک کبھی ترقی نہ کر سکے گا جانور جب تک نکالا نہ جائے گا پانی کبھی پاک نہ ہو سکے گا یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے